اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں آپ سب خیلیہ سے ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے تو جی آج کی میری ریسپی ہے مسالے دار فرائے بینگن یہ بہت مسئے کے بنتے ہیں ڈیفرنٹ سٹائل میں ہیں عام تو ہم بینگن بناتے ہیں جو کہ ایک ہی جرنل سا طریقہ ہے لیکن آج اس کو بنانے کا میتھر تھوڑا سا چینج ہے میں آپ کے لیے ایک اور طریقے سے بینگن میں بنانے کا طریقہ آپ کو سکھاؤں گی آج تو جی یہاں پہ میں نے اکڑا ہی لیا اس میں میں نے آئل ڈال دیا اور کچھ زیادہ ہی گرم ہو گیا تھا اس لیے اس کے چیٹے تھوڑے سے باہر آ گئے ہیں اس لیے آئل کو آپ نے اتنا گرم نہیں کرنا تھوڑا لائٹ گرم کرنا ہے اور پھر ہم نے اس کے اندر بینگن ڈال دینے ہیں فرائے ہونے کے لیے ہم نے اس کو لائٹ سا فرائے کرنا ہے یعنی کہ لائٹ براؤن سا کلر دے دینا ہے اس سے بینگن کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت مسئے کائے گا ایسے لگے گا جیسے آپ کوئی فرائے چیز کھا رہے جو مسئے کا ٹیسٹ کرا ہی ٹائپ ٹیسٹ آئے گا آپ کو تو جی یہاں پہ ہم نے اتنے بینگن جو ہے وہ فرائے کر لیا ہے دیکھ لیں جی کلر اس کا لائٹ براؤن سا ہو گیا ہے فولی فرائے نہیں کرنے ونہا یہ جل جائیں گے اس لئے ہم نے اس کو تھوڑا سا فرائے کرنا ہے جسٹ جتنا ہم بینڈیاں یا کریلے فرائے کرتے ہیں اتنا زیادہ نہیں بس اس کو تین سے چار میرے میں فرائے کرنا ہے تو اس کا کلر جلد ہی لائٹ سا ہو جائے گی کیونکہ یہ بینگن جو ہوتے ہیں وہ اندر سے بہت سوفٹ ہوتے ہیں اس لئے وہ جلد ہی فرائے ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ میں تھوڑے تھوڑے کر کے فرائے کر رہی ہوں آپ نے بھی اسی طرح فرائے کر لینا ہے پیسیز کچھ لوگ گول گول بلکل گول کٹ کر کر کے فرائے کرتے ہیں میں نے تھوڑا سا اندر سے کٹ لگا دیا ہے تاکہ وچھے سے فرائے ہو جائے اندر سے بھی اور اسی طرح ہم نے آلو کو بھی ایسے ہی فرائے کر لینا ہے موسیقی موسیقی یہاں پہ جی ہم نے آلو اور بینگن کو اچھے سے فرائے کر لیا ہم نے ایک قدر دیش کی لیا اس میں ہم نے آئیل ڈال دیا اس کو گرم کر لیا اور اس میں پیاس ٹھال دی ہیں 2 سے 3 دن ہم نے اس میں پیاس ٹھال دینا ہے اور اس کو اچھے سے فرائے کر لینا ہے باقی سارا مہتر وہی ہے جو ہم عام طور پر گرمی کوکنگ کرتے ہیں ویسا ہی صحیح مہتر ہے جسٹ ہم نے اس کو بینگن کو اور آلو کو فرائے کرنا تھا اب ہم اس کا مسالہ تیار کر لیں گے اس کی گریوی بنا لیں گے اور ہم اس کو پہلے آئل کو پیاس کو فرائے کریں گے یہاں پیچی ہمارے پیاس ہیں وہ فرائے ہو رہے ہیں اور جب ان پر لائٹ سا کلر آ جائے گے تو ہم اس کے اندر ٹیماٹر کٹ کر کے دال دیں گے اور ہم اس کو کور کر دیں گے تقیب ان دو سی دی منٹ کے لیے تاکہ ہماری جو ٹیماٹر ہیں وہ اچھے سے سوفٹ ہو جائیں اور اس کا جو ہے اچھے سوفٹ ہو جائے پیاس بھی اچھے سے گل جائے تو ہم اس میں باقی کے انگریڈینٹس ڈال دیں گے جیسے کہ نمک میرچ حلدی گرین چلیز کا پیسٹ اور لیسن اگڑکا پیسٹ اور پھر ہم اس میں اندر وہ اپنا جو ہم نے بینگن اور آلو فرائے کی ہیں وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے تو ہمارا جو سالن ہے وہ جد پر تیار ہو جائے گا تقریب اندر سے پندہ منٹ لگتے ہیں یہ والا بینگن تیار کرنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا اس کو تیار کرنے میں تو یہاں پیچی دیکھ لیں ہمارے جو ٹیماٹ جو ہے وہ ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے کوک کر لیں گے یہاں پہ میں حلدی ڈائی ہوں یہاں پہ دیکھیں جی آلو ٹوماٹر اور پیسٹ اور ٹوماٹر کی جو ہم نے گریڈی پہ تیار کر رہے ہیں وہ اچھے سے ریڈی ہو چکے اب ہم اس کے اندر آلو اور بینگن جو ہم نے پھرائے کیے تو ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے اور اس کی بنائی کریں گے تھوڑے دیر تین سے چار منٹ ہم اس کی بنائی کریں گے اور اس کو کور کر کے رکھ دیں گے تو تھوڑا سا پانی ملکل شامل کریں گے اس کے اندر تو جب ہم اس کو کور کریں گے تو یہ آلو موس تقریباً چار سے پانی منٹ لگیں گے اس کو کوک ہونے میں اور یہ اچھے سے گل جائیں گے اور مزدی مزے کے ہمارے جو بینگن ہیں وہ ریڈی ہو جائیں گے اب ہم نے اس کو کور کر کے رکھتے نہ ہے تقریباً یہ دیکھیں جی اس طرح کی ہمارے جو بینگن ہیں وہ تیار ہو چکی ہیں اب ہم اس کی گرین چیلیز کے ساتھ گارنشن کریں گے یہ ہی جی ہمارے بینگن کی فائنل لوگ بہت ہی مزے کے لگ رہے ہیں ہم اس کو وائٹ رائز کے ساتھ کھائیں تو اس کا ٹیسٹ اور بھی انہینس ہوگا تو یہاں پہ جی میں تدوری روٹی گر کی بنی ہوئی تدوری روٹی کے ساتھ آلو بینگن اور مکھن کے ساتھ میں اس کو انجوائے کر رہی ہوں آپ لو بھی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا تھانک یو